حدیث کے اندر پانچ سٹیجز پہلا جو سٹیج ہے وہ لہب اور لعب کا ہے دوسرا سٹیج جو ہے وہ زینہ کا ہے بناو سمار کا ہے اور تیسرا جو سٹیج ہے وہ تفاخر کا ہے اور پانچ پر جو سٹیج ہے وہ تقاثر فی الامال والاولاد کا ہے یہ پانچ سٹیجز اللہ نے قرآن مقدس و سور حدیث میں دنیا کے بیان کی ہیں پہلا جو سٹیج ہے یہ لہب اور لعب ہے بس یہ کونسا ٹائم پیرٹ ہے یہ بچمن ہے یہ پیدا ہے اس لئے کہ آپ کے پانچ سے چھ سات سال لگ کی عمر کا نائم پی رکھا سامین محترم ہم جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو دنیا کہا جاتا ہے اور اس جہان کے بارے میں صرف مسلمانوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے کافروں کا بھی عقیدہ ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اس جہان نے ختم ہونا ہے بس یہاں تک تو مسلمان اور کچھ کافروں کا اتفاق ہے کہ یہ جہان یہ دنیا یہ زندگی یہ ختم ہو جائے گی مڑی جائے گی مسلمان ایک اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جا کے برزخ کی زندگی گزارنی ہے اور برزخ کے بعد پھر آخرت کی زندگی آئے گی اور اس کے بعد پھر عبدالعباد کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا لیکن اس نظام دنیا تک تقریبا انسان اتفاق کرتا ہے جو مسلمان ہو جائے کافر ہو کہ ہم نے جانا ہے ہم نے ختم ہونا ہے وہ ٹائم پیرٹ کتنا ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے کچھ چالیس سال کچھ پچاس سال کچھ ساٹھ سال کچھ سو سال میکسیمم سو ایک سو دس سال اب جو جا رہی ہیں وہ بھی ون پرسنٹ ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ ایسے جا رہے ہیں جو ایٹی سے نائنٹی سے اب اب جا رہے ہیں بل اس سے اوپر کی عمر نہیں ہے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے وَكُلُّ شَيْهِنْ هَا لِكُنْ إِلَّا وَجَا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے کوئی چیز باقی نہیں بچے گی سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات باقی رہے گی باقی پوری کائنات پوراً نظام لبیٹ دیا جائے گا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُبِّجَتْ سورہ تکبیر پڑھیں سورہ انفطار پڑھیں تو آپ کے سامنے قدران مقدس کھول کھول کے بیان کرتا ہے اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِمُنْ تَطَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یہ سارا نظام چاند سورہ زمین سیارے یہ پانی یہ سمندر یہ سب لپیر دیا جائے گا سب ختم ہو جائے تباہ و برباد کر دیا جائے گا اس نظام کو بلکل ہی مٹا کر دیا جائے گا نظام ختم ہو جائے جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جو زندگی جس میں ہم گدار رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر کب ختم ہوگی اس کا بھی انسان کو علم نہیں ہے کہ ختم کب ہونا اس میں بھی کافر ہو مسلمان متفق کافر کبھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میری موت کا بانی ہے نہیں وہ یہ نہیں کہتا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پتا نہیں کب نقارہ موت بچ جائے اور ہم نکل پڑے آگے کی طرف مسلمان کبھی عقیدہ کہ کس لمحے موت آ جائے کچھ نہیں پتا کب آ جائے کب جائے وہ روح خبز کر لی جائے کچھ انسان کا علم میں نہیں ہے انسان بالخصوص مسلمان کے اگر بات کرے تو مسلمان تو سیکنڈوں میں بھی بروزہ کرنے کو تیار نہیں ہے سیکنڈوں میں بھی پتا نہیں اگلا سیکنڈ میری زندگی میں ہے بھی صحیح یا نہیں موجود بھی ہے یا نہیں تو اتنی بے سباتی ہے اس زندگی کی دنیا کی یہ دنیا میں ہم جیے رہے ہیں جس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں پھر اس دنیا کے بارے میں کافر کو ہم کیا سمجھائیں ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے عقیدہ ایک ہے نظریہ کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ ہم دنیا نے ختم ہو جانا ہے دنیا نے مٹ جاتا ہے ایک ہے میری اور آپ کی عملی صورت کہ کیا عملا بھی میں اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے عملا ایک یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے علماء سے سن لیا قدال مقدس کا درجمہ پڑھ لیا احادیث سن لیا پڑھ لی جن سے ہمارے سامنے یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ واقعی دنیا نے ختم ہونا ایک ہے ہمارا عمل ہماری روٹین کی لائف ہمارا سسٹم میرے شب و روز میرا اٹھنا بیٹھنا میرے چال ڈھال میرے معاملات یہ ساری باتیں کیا گواہی دے رہی ہیں کہ میرے عقیدے میں اور میرے عمل میں مماثلت ہے نہیں وہ کہیں مماثلت نہیں پہ جاتی ہے بے حیثیت مسلمان ہونے کے میرے عقیدے اور میرے عمل میں مماثلت نہیں ہیں میرا عقیدہ ضرور ہے کہ اس دنیا میں ختم ہونا ہے میرا عقیدہ ضرور ہے کہ اس دنیا میں مٹ جانا ہے مجھے موت آنی ہے میں نے مرنا ہے روزانہ نہ سیدوسرے دن تیسرے دن چودہ دن میں کیسے نہ کسی میت کو تدفین کرنے جا رہا ہوتا ہوں قبرستان جا رہا ہوں کسی کے سنہ ہوں کسی کے میں میت میں جا رہا ہوں کسی کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں کسی کے تدفین میں شریک ہو skies یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے براعکس میری عملی زندگی جو ہے وہ میرے عقیدے اور میرے عمل میں ماثلت نہیں رکھتی عقیدے اور عمل میں وہ حاصلت نہیں ہیں ہم مسلمانوں کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم عقیدے کی پنیاد پر اپنے آپ کو کامیابی کا ٹھیک دار سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا عقیدہ اور پھر اپنے مطلب کی وہ احادیث ساری نکال کے میں اپنے عقیدے پر چشپاں کرتا ہوں انس کو عویزہ کرتا ہوں کہتا ہاں بس میرا عقیدہ ٹھیک ہے بس میرا کامیاب ہو جاؤں گا کامیابی کسی چیز کا نام ہے یہاں بھی پھر دور آئے دورنگی مسلمان نے اپنا ہی ہے اپنے ہی انداز سے دورنگی اختیار کر لی مسلمان نے اپنے ہی اعتبار سے انسان جہاں دورنگی کی طرف نکل کھڑا ہوا کامیابی اور ناکامی کا میار ایک مسلمان کو جو اپنے عقیدے سے لینا چاہیے تھا وہ لینے کو تیار نہیں ہے چھوڑ دیا آج مسلمان اس روح میں بہ رہا ہے جس روح میں کافر اس کو بہاتا جا رہا ہے مسلمان دور رہا ہے مسلمان کو اندازہ بھی نہیں ہے اندازہ بھی نہیں ہے اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ چونکہ میرے پاس ایک سولیڈ چیز ہے ایک عقیدہ موجود ہے اس پہ مجھے کامیابی ملی جائے گی اب ایک عدیس کے ساہرہ لے کے مسلمان کہتا ہے میں تو کامیاب ہوں کیسے جی؟ اب بتائیے اس میں کامیابی کا ریشو کتنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا لا الہ الا اللہ کی واقعی حقیقت میں اس کی دل کے اندر اس کے عقیدے کی بنیاد موجود ہوگی سب سے آخری جانمی وہی ہوگا جہنم سے نکلے گا اور اللہ اس کو جنت میں بیج دے گا سب سے آخری جانمی ہوگا وہ جہنم سے نکلا جو؟ اس لیے کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ موجود ہے لا الہ الا اللہ موجود ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پھر اللہ رب العالمین کتنی بڑی جنت ادا فرمائے گا یہ پوری دنیا کائنات سے بڑی جنت ہے اللہ اس کو ادا فرمائے گا یہ ہم نے سنی حدیث بالکل ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کامیابی ہے کتنا ٹائم پیریٹ کتنے سال مار وہ جہنم میں جل کے جل بھن کے سزا بھگت کے اپنے سزاؤں کی سزا جانا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہے مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ جیسی ہے ہے ہلکی بھلکی ہے توڑا بہت جل جائے گا پرنول چننن لگا کے ہم پاس ہو جائیں گے پھر اوٹین سے کام چل پڑے گا مسلمان جہنم کی آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں یہ عقیدہ تجھے جہنم سے نکالے گا ضرور لیکن جہنم میں لے کے جائے گا پہلے تیرے عمال وہ عمال لے کے جائیں گے عمل نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا جہنم میں جلے گا سزا بھگتے گا عمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر آخری نتیجہ یہ ہے چونکہ تیرے اندر عقیدہ موجود ہے لا الہ الا اللہ موجود ہے پھر اللہ تجھے نکال کے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے گا کامیابی قرآن نے کیا فرما مَنْ يُصْرَفْ عَنُّوْ يَوْمَئِذِن فَقَدْ رَحِمَا اللہ اکبر کامیابی یہ ہے قیامت کے دن جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو پھیر لیا یکسر پھر گیا وہ ایک لمحے کے لئے بھی جنت میں نہ جا سکا قرآن نے اس کو کامیاب کہا ہے فوز المبین اسی کو کہا گیا فَمَنْ زُحْسِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاد کامیاب یہ انسان ہے قرآن کی نظر میں یہ کامیاب نہیں جو جہنم میں جائے سزا بھگتے راقیدے کی بنیاد پہ پھر جنت میں جائے یہ کامیاب نہیں ہے یہ تو سزا بھگت کے آرہا ہے اپنے عامال کا نتیجہ بھگت کے پھر جہنم سے رکل کے جنت کر جا رہا ہے قرآن نے دو رائطوں میں اس کو پیرو دیا ہے سما سمو دیا ہے وہ یہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاد کامیابی کا میار یہ ہے جہنم سے بچا لیا گیا کلی طور پہ نہیں جا سکا اور جنت میں داخل کر لیا گیا یہ کامیابی کا میار ہے کامیابی کا میار یہ ہے آج دنیا میں کامیابی کے میار کو میں نے اس دنیا اس بے ثباتی دنیا پر منتج کر کے رکھ دیا ہے یہ دنیا کی حقیقت یہ دنیا اس کے بارے میں قرآن مقدس کے ایک نئی دو نئی تین نئی بیچیوں آئیتیں موجود ہیں یہ دنیا کیا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَحُمْ وَلَحِبْ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانْ لَوْكَانُ وَيَعْلَبُ قرآن نے اس دنیا کے لئے لحب لحب یہ ایک لفظ سمال دو لفظ سمال کی ہے یہ لحب اور لحب ہے بس آپ قرآن پڑھیں قرآن نے کہیں بھی دنیا کی اہمیت اور اس کی حقیقت اس کی جنہاں اس کی بڑی مثالیں بیش کر کے نہیں بیان کروائیں کہ یہ بڑی کمال کی چیز ہے بڑی اہمیت کی عامل چیز ہے نہیں لحب اور لعب کہا گیا ہے اور پھر کیا کہا گیا ایک جگہ پہ اللہ اکبر یہ دنیا یاد رکھنا جس کو تو نے اپنے کامیابی کا میار کنسیڈر کر لیا ہے تو یہ سمجھ کے بیٹھ گیا کہ میرے لئے یہی کامیابی ہے یہی دنیا میرے لئے کامیابی ہے اللہ کہتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا یہ دھوکے کا سمان ہے تجھے دھوکہ دے بیٹھے گی اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق اے مسلمان یاد رکھنا اللہ کا بادہ سچا ہے اللہ کا بادہ سچا ہے دنیا سچی نہیں ہے دنیا جھوٹی ہے لہب اور لہب ہے اور کچھ نہیں غرہ ہے دھوکے کا سمان ہے اور کچھ نہیں دو لفظ تیسرا اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے لئے فرمایا اُمَا هَذِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَتَاعٌ یہ دنیا صرف و صرف مَتَاع ہے فائدہ اٹھانے کی تید ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تیس سے تین تیسرا مقام قرآن کا پہلا لہب اور لہب تیسرا غرہ دھوکہ اور تیسرا مَتَاع کبھی جائیں قرآن مقدس کو پڑھیں اور کریں آپ عربی گرائمر پڑھانے والے پڑھنے والوں کے سامنے بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ شیخ ہمیں ان تین لفظوں کے مفہوم کی طرف لے کے چلیں لہب اور لہب کیا ہے لہب اور لہب اللہ اکبر لہب اور لہب سورہ حدیث پڑھیں آپ کے سامنے اور کھل جائے گا معاملہ اعلموا اَنَّمَا they have دُنیا لَعِبُون وَلَّهَب اللہ اکبر دنیا کو اللہ نے لہب اور لعب کہا ہے دنیا کے پانچ سٹیجز بیان کی اللہ نے سورہ حدیث کے اندر پانچ سٹیجز پہلا جو سٹیج ہے وہ لہب اور لعب کا ہے دوسرا سٹیج جو ہے وہ زینہ کا ہے بناو سمار کا ہے اور تیسرا جو سٹیج ہے وہ تفاخر کا ہے اور پانچ اور جو سٹیج ہے وہ تقاثر فی الاموال والا اولاد کا ہے یہ پانچ سٹیجز اللہ نے قرآن مقدس و سور حدیث میں دنیا کے بیان کی ہیں پہلا جو سٹیج ہے یہ لہب اور لعب ہے بس یہ کونسا ٹائم پیرٹ ہے یہ بچمن ہے یہ پیدائج سے لے کے آپ کے پانچ سے چھ سات سال لگ کی عمر کا ٹائم پیرٹ ہے یہ جو ٹائم پیرٹ ہے نا یہ لہب اور لعب کا ٹائم پیرٹ ہوتا ہے بندہ بڑا ہو گیا یہ ٹائم پیرٹ پیدائج سے پانچ سے سات سال کی عمر تو یاد بھی نہیں ہوتی انسان کو یاد بھی نہیں ہوتی پتہ انجل تھا کہ میں اس عمر میں کیا کرتا تھا ہاں دس سے اوپر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یاد رکھ ہی لکھتا ہوگا انسان لیکن اس ٹائم پیرٹ کو یاد ہی نہیں رکھ سکتا اور یہ وہ ٹائم پیرٹ ہے کہ جس ٹائم پیرٹ میں شریعت نے انسان پر کسی بھی قسم کی پابندی لاغو ہی نہیں کی اندازہ لگائی لہب اور لعب انما الحیات الدنیا لہب و لہب یہ لہب اور لہب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی تفسیر میں علماء لکھتا ہے بڑے کمال کی وہ کہتا ہے اس کی تفسیر اگر سمجھ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ پنگوڑے میں بچہ ڈال دیں جولی میں بچہ ڈال دیں جولے میں بچہ ڈال دیں اور اس بچے کو بہلانے کے لئے رو رہا ہے اس کے سر کے اوپر اس کی جو ٹہنی ہے اس کی جو وہ جا رہی ہے وال جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی ریبن باندے لال کر رہا ہے بلو کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے اب وہ ریبن ہل رہا ہے ریبن ہلتا جا رہا ہے اور بچہ اس ریبن کو ہلتا ہوا دیکھ کر کیا کر رہا ہے مسکر آ رہا ہے ہنس رہا ہے کہا یہ دنیا کی حقیقت ہے یہ ریبن کی طرح ہے اسی ریبن کی طرح جس طرح وہ ریبن کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی مفہوم نہیں رکھتا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے دوسرا سٹیج وہ یمسس کا ہے وہ نوجوانوں کا سٹیج ہے زینہ اللہ اکبر یہ بڑا عجیب علمیہ ہے مین سیلون مین سیلون کی بھرمار ہو گئی ہیں اب تو اتنے سیلون عورتوں کے لئے کھل گئے جتنے لڑکوں کے سیلون کھل گئے ہیں اور گھر میں لڑکوں کا خود اپنا پلوٹی پارٹ بنا وہ ہوتا ہے اللہ معاف کریں لڑکے کا بیوٹی پارٹ سے کیا تعلق ہے مردوں کا بیوٹی پارٹ سے کیا تعلق ہے مرد فشل لڑکے فشل کرا رہے ہیں لڑکوں کی فشلنگ چل لئی ہے خوران نے ویسی چودہ سوزال پہلے بیان کر دی زینہ اسی عمر کو بیان کیا یہ خوبصورتی کی عمر بناو سنگار کی عمر یہ ہیر سٹائل یہ داریوں کے سٹائل یہ فلان ہیر سٹائل یہ کریم لگ رہی ہے یہ وہ کریم لگ رہی ہے یہ فشل ہو رہا ہے یہ وہ فشل ہو رہا ہے ڈیٹے دو دو گھنٹے میں لڑکوں کی کٹنگیں ہو رہی ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں ان کے ہیر سٹائل بنے جا رہے ہیں مرد کا کام کس لئے سٹائل یہ اس طرح پہ مرد کا تو تعلق نہیں ہے زینہ یہ خوبصورتی یہ عمر ہے نیشر ہے قرآن نے اس نیشر کے خلاف جانے کی بات کیا اٹھ جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ زینہ ہے اور اسی عمر کے بارے میں نبی اکسر میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین سات جسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا اللہ ہم سب کو بھی اپنے عرش کا سایہ رسیب فرمائے آمین ان میں ایک کون ہوگا وہ بچپن کی عمر نہیں ذکر کی ادھیر عمر نہیں ذکر کی بڑاپا نہیں ذکر کیا یہی جو زینہ کی عمر ہے نا جو گھنٹوں سیلون میں گزارتے ہو جو گھنٹوں صرف باڈی بیلنگ میں گزارتے ہو پاڈی بیلنگ اچھی ہے لیکن جب دشمن کے خلاف ہو کافر کے خلاف ہو ہاں ویسے ہی ہے اور دوسرے کام کے لئے ہے وہ توہر اکبات ہے زینہ اسی عمر کو کہا اللہ اکبر شاب نشا فی عبادت اللہ اللہ اکبر وہ نوجوان جس کی پرورے جس کی پروروان چڑھتا ہے تو اللہ کی بندگی میں چڑھتا ہے اللہ کی عبادت میں چڑھتا ہے اور اسی جوانی کا سوال ہوگا اللہ کی ربی نے فرمایا نا اللہ اکبر پانچ سوال ہوں گے میدانِ معاشر میں پانچ سوال جب تک ان پانچ سوالوں کے جواب انسان نہیں دے سکے گا تو قدم نہیں ہی لیں گے لا تزول خدمہ ابن آدم ابن آدم کے قدم ہر قدر نہیں کر سکیں گے ہل نہیں سکیں گے ان میں عن عمری بھی ہے اور عن شبابی ہی بھی ہے اللہ اکبر عمر کا بھی سوال ہوگا جوانی کا بھی سوال ہوگا کہاں کھڑے انسان انسان کھاں کھڑا ہوا ہے کس انداز میں اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے زینہ انسان اپنے آپ کو بناتا ہے سمارتا ہے خوبصورتی بناتا ہے تیری خوبصورتی رب کے سامنے ہے وہ عبادت میں ہے وہ اللہ کی بدنگی میں اور تیسرے سیج جو ہے وہ کیا ہے تفاق اور کا یا دیر عمر کا ہے یہ پچیس سے پینتی سو چالیس سال کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں اب ان کی زیادہ تر منٹلیٹی کیا ہوتی ہے ان کو جہاں یہ اس ایج کے لوگ بیٹھے ہو ان کی گفتگو کا لبے لبابی ہوتا ہے میری اتنی فیکٹری میرا اتنا کارخانے میرا اتنا بیلیس میرا یہ میرا فلانا میری اتنی گاڑیاں میں نے یہ پہن لیا میرا پتر سٹی سگول میں میرا بکنہ اس میں میرا یہ جہاں ایک رویہ خلش کرنا ہوگا وہاں دس رویہ خلش کرے گا جہاں دس خرمیں ہوں گے وہاں پچاس رویہ خلش کرے گا یہ تفاقر فخر کی زندگی فخر یہ زندگی انسان گزاتا ہے وہ فخر میں گھوم رہا ہے گمن میں گھوم رہا ہے انسان تفاقر اپنے آپ کو بڑا چلا کے بیان کرتا ہے یہ تو ایسی بھی روٹین ہیں بندہ موبائل لے گیا پانچزار رویہ کا دوستوں کے سامنے پہلے پچیزار رویہ کا موبائل لے گیا اللہ ہم اکبر فخر ہے تفاقر اپنے آپ کو بڑا چلا کے بیش کرتا ہے یہ تیسرے سٹیج ہیں چوتر سٹیج ہے اور پھر تیسرے سٹیج اس کے علاوہ آگے چلیں پھر کیا ہے تقاثرن فی الامال والاولاد یہ بڑا آپے کی عمر ہے باب بہدہ نال بہ جاؤ کچھ ہو پھر حال کی ہوندہ ہے باب بہدہ بابا کیا کہے گا میں نے اتنے پیسے بینک بیلنس بنایا ہے میں نے اتنی جدادے گھٹی کی ہیں میں نے یہ کیا ہے میرے اتنے پوتے میرے اتنی پوتیاں میرے اتنے نواسے میرے اتنی نواسیاں انسان کے فخر کا انداز دیکھیں کہیں بھی اللہ کی بندگی نہیں ہے کہیں بھی اللہ کی بندگی نہیں ہے جوانی میں اللہ کی بندگی نہیں ادیر عمر میں نہیں بڑاپے میں نہیں کس بات پر فخر کر رہا ہے الدنیا مسلحات الاخرہ اللہ و اکبر دنیا کو کیا کہا گیا یہ دنیا تو کھیتی آخرت کی کھیتی اور دنیا کیا ہے دنیا سجن المومن دنیا تو مومن کا خید خانہ ہے یہ تو تمہارے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے انسان انسان تو نے کیا سمجھ لیا انسان کی حقیقت انسان دنیا کو کیا سمجھے بیٹھا ہے یا ایفالذین آمنوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْبَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ دنیا کا کام صرف و صرف کیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کرنا اللہ سے غیر اللہ کے ذکر سے دور کرنا یہ دنیا کا کام ہے اولاد کا کام نہیں ہے اولاد اور دنیا دونوں کو اللہ نے اکٹھے بیان کی ہے دونوں کا کام اللہ کے ذکر سے غافل کرنا اور پھر اسی دنیا کو کامیابی کا میار بنا کے آج پیش کیا جا رہا ہے اور آج کامیاب انسان صرف دنیا میں وہی ہے جو پیسے والا ہے کامیاب انسان وہی ہے جو دولت والا ہے کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس دولت ہے گاڑیاں ہیں بینک بیلنس ہیں جس کا کارواز چمک رہا ہے جو اچھا گھاتا کماتا ہے وہ کامیاب ہے باقی ناکام انسان ہے ان کی ناکامی ہے وہ ناکام انسان کنسیدر ہوتے ہیں اور پھر الحفیظ العمان اللہ اکبر سوشل میڈیا کا ایک توفان بدتمی تھی کامیاب کس کو کامیاب اس کو نہیں بیش گیا گیا کہ جو پانچوں نمازوں کا پابند ہو جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پابند ہو جو اللہ کے دین کا پابند ہو رب کے لئے کوشجر کرتا ہو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھباتا ہو اس کو کہیں کامیاب کنسیدر نہیں کی جاتا سوشل میڈیا کس کو کامیاب کرتا ہے آج یہ اس کے پاس ایک اربیہ بھی نہیں تھا اس نے کروڑوں روڑے کما لیے اس کے پاس یہ گھر نہیں تھا اس نے گھر بنا لیا دنیا کا میار اندازہ لگائی ہے حالت دیکھئے کیا ہوتی ہے دنیا کمانے کے پیچھے انسان نے حلال الحرام کے فرق کو چھوڑ دیا آج سوشل میڈیا پہ دیکھئے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے زیادہ تر کام وہ ہے کہ جن کی شرعہ کہیں دور دور تک بھی زیادہ تر نہیں دیتی دور دور تک بھی زیادہ تر نہیں دیتی الحفیظ اللہ پاہلہ کچھ کام ہوگے واقعی ایسے ہوں گے جو صحیح ہوگی لیکن زیادہ تر جن میں لڑکیاں اپنے چہرے کو اپنے فیس کو یہاں کرتی ہیں اپنے جسم کو یہاں کرتی ہیں ناچ کانے کرتی ہیں یہ چیزیں آیا ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کو باقاعدہ پلیننگ کے ساتھ اس فیلڈ میں اتارا جا رہا ہے اور پھر کہا 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 جا رہا ہے کہ دیکھو جب میں نے کام شروع کیا تھا نا مجھ پہ گھر والے تراز کرتے تھے اور آج میرے پاس گاڑی آگئی ہے آج میرے پاس گھر آگئی ہے سب کہتے ہیں کہ فلانی ہمیں بھی اسی راستے پہ لگا دے دنیا کسے کا چان اندارہ لگائیے یہ دنیا ہے کیا یہ ایک ایسے سٹیج میں لاکھے کھڑا کر دیتی ہے جو آج ہو رہا ہے میں آخر میں آپ کو وات کہنا چاہوں یہاں ہو رہا ہے وہ کیا ہے جائیں سورجاسیہ پڑھیں حیلان ہو جائیں گے ہل جائیں گے قرآن مقدس میں ہمیں بتایا ہے وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا تَحْرَ یہ سٹیج آخری سٹیج ہے دنیا میں انسان اتنا ڈوبے گا اتنا غرق ہوگا دنیا کا اتنا ہو کے رہ جائے گا عقیدہ بنا بیٹھے گا کیا کہے گا وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا تَحْرَ یہ چھوڑو یار یہ گوڑک دندہ ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کون مارتا ہے کون مارتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا یہ سسٹم ہے جو ہمیں مارتا بھی ہے ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اللہ واللہ کچھ نہیں ہوتا اعذر باللہ میں دہار رہے یہ اللہ نہیں ہوتا کچھ بھی یہ نظام نہیں ہے یہ دنیا یہ سسٹم آرومتیکلی چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے اور پھر ہم تو بھگڑ چکے ہیں ہم تو دیکھ چکے ہیں دوہزار پانچ کا زلزلہ دوہزار دس کا صحیح دوہزار بانہ کا صحیح ابھی جو دار بائیس کا سہلاف اور ابھی یہ آپ کا یہ جو توفان آ رہا ہے اللہ اس کو بھی رحمت میں تبدیل فرما دے اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں محفوظ فرمالے چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کی بحثے دیکھئے ان کی گفتگو سن کے دیکھئے اللہ اکبر بھائیو مسلمان صرف مذہب کی عینق سے دیکھتا ہے اسلام کی عینق سے دیکھتا ہے مجھے کوئی عینق دیکھ دوسری لگانے کے ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی عینق دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے آپ مجھے کوئی سائنسی عینق دکھاؤ آپ مجھے کوئی دوسرا عینق دکھاتے پھر ہو مجھے ان عینق دیکھنے کے ضرورت نہیں مجھے صرف وہی عینق دیکھنا ہے جو میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے میرے رسول اللہ نے مجھے دکھایا ہے اور ان عذابوں کے رارے میں ایک ہی عینق ہے محترم بھائیو وہ کیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَلِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خالص اللہ بیٹا ہے اور اپنے بندوں کو درانے کے لیے اپنے بندوں کو اپنے طرف لانے کے لیے یہ عذابات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ دراتا ہے دمکاتا ہے اللہ واپس لوگوں کو اپنے طرف لے کے آنا چاہتا ہے یہ بنیاد ہے بس آپ کہیں جی فلاں ہوا زلزلہ آئے تو پلیٹے ہل گئی زمین ہل گئی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا یہ کر لیں فلاں چیزیں ہو گئی یہ شوائیں نکل گئی بھائی چھوڑو یہ اسواب ہیں مسبب الاسواب کو دیکھو ان اسواب میں طاقت پیدا کون کرتا ہے میرا اللہ میرا اللہ کرتا ہے حکم کو ان دیتا ہے ان کو میرا اللہ دیتا ہے تو اس اللہ کی طرف آلہ ہے یہ دنیا بے سباتی ہے یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں یہ دنیا دھوکے کا سمان ہے یہ دنیا گمراہی کا سمان ہے اگر دین سے دوری ہو جائے دین سے جڑا رہے بندہ دین کے ساتھ جڑا رہے پھر دنیا کی طرف آئے اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو پھر تو کہیں رکھیں دنیا فائدہ دے پائے گی لیکن یاد رکھئے گا خانستن دنیا قرآن نے اس کو گمراہی کہا ہے اس اور کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں کہا سورہ عراب پڑھئے احران ہو جائیں گے سورہ عراب میں جہنمیوں اور جنتیوں کو مقالمہ پڑھ کے دیکھے ہل جائیں گے اللہ اکبر ہل جائیں گے ونادہ اصحاب العرافی کہ یہ اصحاب یہ جہنم آلے ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے انفیدو علینا من الما تھوڑا سا پانی تو دیتو ہمیں تھوڑا بہت تو پانی دیتو ہمارے ہوٹ تو گلے ہو جائیں جنتی کیا کہیں گے نہیں نہیں تمہیں پانی نہیں ملنے والا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں دنیا نے دھوکہ دیا تھا تم اس دنیا کے پیشے بڑے رہتے اور تم اللہ کو بھول گئے تھے نا دنیا کے چکر میں اللہ کو بھول گئے تھے نتیجہ کیا ہوا؟ جاؤ تمہیں آج ایک کوڑ پانی میں اثر نہیں ہے محترم بھائیو یاد رکھیے گا اس لیے اس کو یاد رکھیے گا دنیا کی حقیقت بلکل بے معنی سی حقیقت ہے اور دنیا یہ الہاد پھر کبھی موقع ملہ تو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دنیا کو بنیاد بنا کر اور دنیا کو دلیل میں بنا کر ہمارے تعلیمی داروں کے اندر بالخصوص اور ہمارے سوشل میڈیا کے دریئے بالعموم یاد رکھیے گا الہاد کو پھیلایا جا رہا ہے صرف فرق بتاتا جنہوں آخر میں بس الہاد اور کفر میں فرق کیا ہوتا ہے الہاد اور کفر میں کفر یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا آمی شنگر کو مانتا ہوں میں ڈنگر کو مانتا ہوں فلانے کو مانتا ہوں میں عیسیٰ کو خدا مانتا ہوں علیہ السلام وہ کہتا ہے میں اللہ کو خدا نہیں مانتا میں موسیٰ کو خدا مانتا ہوں علیہ السلام وہ کہتا ہے میں فلانے کو خدا مانتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کفر ہے یہ کفر الہاد کیا ہے وہ کہتا ہے میں کشی کو بھی خدا ماننے کو سیاری نہیں ہوں اس کائنات کو کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے یہ الہاد ہے توکنی رد کر دینا بلکل ہی رد کر دینا آج کفر سے زیادہ الہاد تیز ہو چکا ہے الہاد تیز ہوگی اور اس الہاد کا سب سے بہترین طول جو ہے ذریعہ ہے اعتیار ہے وہ یہ دنیا ہے یہ پیسہ ہے یہ دولت ہے اور اس دولت کو بنیاد بنا کر یاد رکھیے کہ الہاد ہمارے ینسس کے اندر ہمارے نوجوانوں میں امڈیلا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے بنا جا رہا ہے اور ہمیں اندادہ ہی نہیں ہے اس دنیا کی تکرمی آ رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اپنے امام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اخوال قول یہادہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين